موسیقی قومی اسمبلی کے سپیکر جناب اسد کیسر نے کمیٹیوں کو ایک بار پھر فعال ہونے کی اجازت دی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اپنی میٹنگز منعقد کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بل کے اندر کرونا وائرس کی وبا پھیل رہی تھی تو اس موقع پہ بہت سی چیزیں کو بند کر دیا گیا تھا قومی اسمبلی اور سینٹ کے جناب بھی موقع کر دیا گئے تھے شادی حال بند کر دیا گئے تھے تعلیم ادارے بند کر دیا گئے تھے اور اجتماعات پہ پابندی لگا دی گئی تھی اسی موقع پہ سپیکر قومی اسمبلی نے اور بعد میں پھر سینٹ کے چیرمن نے کمیٹی کی میٹنگز پر بھی پابندی لگا دی تھی کمیٹی کی شاید فیزیکلی اس طرح کی میٹنگز پر تو بھی پابندی ہوگی لیکن ویڈیو کانفرنسک کے ذریعے وہ اپنا اجلاس ملقد کر سکتے ہیں آخر یہ کمیٹیاں کیا ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے بنادی طور پہ دیکھیں اس وقت جبکہ ہماری اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس ملقد ہونا بھی ذرا مشکل نظر آ رہا ہے تو اس موقع پہ جو پارلیمنٹ کے کاروائیاں ہیں اور پارلیمنٹ کے جو فرائز ہیں وہ انجام دینے کے لیے کمیٹیاں کسی حد تک یہ خلاف پور کر سکتے ہیں پوری اسمبلی کے اندر یعنی قومی اسمبلی میں کوئی سمجھئے کہ تین سو پیالیس میمبر ہیں اس سینٹ پہ ایک سو چار میمبر ہیں اگر پوری اسمبلی یا پوری سینٹ کا اجلاس ہو تو اس کے اندر ظاہر ہے بحث و مباسہ تو ہو سکتا ہے اس کے اندر ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے لیکن جو باریک بینی کے ساتھ کسی چیز پر غور کر رہا ہو تو وہ کام صرف کمیٹیوں میں ہو سکتا ہے کوٹر کمیٹیوں میں میمبرز کی تعداد کوئی تقریباً پندرہ سے پچیس تک ہوتی ہے یہ میمبرز حضب اقتدار سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور حضب اختلاف سے بھی تعلق رکھتے ہیں یعنی جس نسبت سے یہ پوری اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں اسی نسبت سے یہ کمیٹیوں کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں چونکہ حضب اقتدار کی پوری اسمبلی کے اندر اکثریت ہوتی ہے اس لیے یہ کمیٹیوں کے اندر بھی ہر کمیٹی کے اندر تقریباً حضب اقتدار کی اکثریت ہوتی ہے اس کے چیرمن کمیٹی کے میمبرز منتخب کرتے ہیں چونکہ ہر کمیٹی میں حضب اقتدار کی اکثریت ہے اس لیے اگر الیکشن سے ہی ہر کمیٹی کا چیرمن منتخب ہونے لگے تو پھر ہر چیرمن کا تعلق حضب اقتدار سے ہوگا لیکن جمہوریت کے کچھ اصولوں کو اکامڈیٹ کرنے کے لیے حضب اقتدار و حضب اختلاف کے درمیان مشورہ ہوتا ہے اور کچھ کمیٹیوں کی سربراہی حضب اختلاف کو دے دی جاتی ہے اور پھر حضب اختلاف اس کمیٹی میں موجود اپنے میمبرز میں سے کسی ایک کو چیئرمن منتخب کر لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کمیٹیاں ہیں یہ منی پارلیمنٹ ہوتی ہیں اور اس کے اندر ہر وہ چیز ڈسکس ہو سکتی ہے جو پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتی ہے بنیادی طور پہ یہ کمیٹیاں دو تین کام کرتی ہیں ویسے تو اس کے اندر بہت سے اہم کام ہوتے ہیں لیکن بنیادی طور پہ دو تین کام بہت اہم ہوتے ہیں ایک تو قانون سازی کا کام ہے جو جب اسمبلیوں کے اندر کوئی قانون یا کوئی بل پاس ہونے کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے عام سٹینڈرڈ طریقے کار کے مطابق یہ بل کمیٹی کو ریفر کر دیا جاتا ہے یعنی جس وزارت سے متعلق ہو اس وزارت سے متعلقہ کمیٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ کمیٹی تقریباً ایک ماہ میں اور اگر ضرورت ہو تو کچھ ایکسٹینشن کے بعد اس کے اوپر اپری رپورٹ واپس اسمبلی کو بیجتی ہے اور پھر اسمبلی اس کے اوپر آخری ووٹنگ کرنے کے بعد اس کو پاس یا نا پاس کرنے کا فیصلہ کرتی ہے ہر وزارت یا ہر صبح کے محکمے سے متعلق اس کے متوازی ایک کمیٹی ہوتی ہے یعنی ہر وزارت کے معاملات کا اجازہ لینے کے لیے اس سے متعلقہ قانون سازی کو غور کرنے کے لیے ایک کمیٹی ہوتی ہے تو یوں تقریباً قوم اسمبلی میں انچاس کے قریب کمیٹیاں ہیں اور اسی طرح سے تقریباً اٹھ سٹھ کے قریب سینٹ میں کمیٹیاں ہیں ان میں سے بڑی تعداد ان سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں جن کا تعلق وزارتوں یا محکموں سے ہوتا ہے تو اب یہ کمیٹیاں قانون سازی کے کام میں تو بالعموم بہت اچھا کام اس لیے کر رہی ہوتی ہیں کہ اسمبلی جب ان کو کوئی قانون ریفر کرتی ہے تو انہیں لازمان اس کے جواب میں اپنی ریپورٹ جمع کرانی ہوتی ہے لیکن جو وزارتوں کے اوپر اور اسمبلیوں اور ڈپارٹمنٹوں کے اوپر جو نگرانی کا کام ہے جسے پارلیمانی زبان میں ہوور سائٹ کہتے ہیں اس میں ذرا تھوڑی سی کمزوری نظر آتی ہے اب یہ حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اندر حکومت کے کرونا وائرس ایم ایجنسی کے معاملات سے نوٹنے کے لیے جو کارکردی رہی ہے اس کا جازہ لینے کے لیے ایک سوم اوٹو ایکشن لیا گیا اور پھر تیرہ اور چودہ اپریل کو اس کی بقاعدہ سماعت ہوئی جس میں حکومت کو حکومت سندھ کو خاص طور پر وفاقی حکومت کو خاص طور پر بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا موزیز ججوں کے طرف سے جب زیرویشنز آئیں اس میں پہ بہت تنقید کی گئی یہ حقیقت وہ کام ہے جس کی اصلا پارلیمانی کمیٹیوں کو سٹینڈنگ کمیٹیوں کو یہ کام کرنا چاہیئے تھا ہماری قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی اسی طور پر اس کام سے یعنی کرونا وائرس امرجنسی سے ٹیوٹنے کے لیے اب تو ایک خاص الگ کمیٹی بنائی گئی ہے والنا عام طور پر یہاں نیشنل ہیلس سرورس سے متعلق ایک کمیٹی ہے جو پتیس اراکین پر قومی اسمبلی میں مشتمل ہے اس طرح پندرہ سے بیس ارکان پر مشتمل سینٹ میں کمیٹی ہے اسی طرح سے ہر صوبے میں صحت سے متعلق ایک سٹینڈنگ کمیٹی ہے تو اصولاً تو حکومت کی کارکردگی کرونا وائرس امرجنسی کے بارے میں کیا رہی وہ وفاقی سطح پہ اس کمیٹی کا کام تھا جو نیشنل ہیلس سرورس کی کمیٹی ہے اور صوبوں کی سطح پہ صحت کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کا یہ کام تھا لیکن بدقسمتی سے ان کمیٹیوں نے اوور سائٹ کا یہ کام نہیں کیا اور ان کمیٹیوں کا ذکر کیا کیا جائے بل عموم اوور سائٹ کے معاملے میں کمیٹیوں کی جو کارکردگی ہے وہ بہت اچھی رہی ہیں کمیٹیوں کو اس موقع پہ جبکہ اب یہ فعال ہو چکی ہیں اور اب ان کو ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے کارکردگی دکھانے کی اجازت ہے تو اس موقع جبکہ پارلیمنٹ بھی اپنی اجلاس منقد نہیں کر سکتی تو میرے خیال میں ان کمیٹیوں کو دوبارہ اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ فریکونٹلی وہ اپنی اجلاس منقد کریں اور حکومت کی ہر محکمے سے متعلق ہر وزارت سے متعلق جو کارکردگی ہے اس کا بغور جازہ لیتے رہے ہیں ابھی انقریب اسمبلی کے اندر بجٹ بھی پیش ہونے والا ہے اور ابھی بھی حکومت بہت سے ایسے کام کر رہی ہے جن کا تعلق کبالی امور سے ہے مسئلہ بھی اس نے ایک پیکج جو ہے وہ کنسٹرکشن کے لیے منظور کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک پیکج ابھی غریب لوگوں کا امداد دینے کے لیے وہ بھی منظور کیا ہے یعنی جیسے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کا نام دیا گیا ہے تو ان ساری چیزوں کا تعلق چونکہ مالیات سے ہے تو مالیات کی کمیٹی کا اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اپنی اجلاس فریکونٹلی منقد کرنے چاہیے اور اب چونکہ بہت ٹریول انوالو نہیں ہوگا کوئی آپ کو اوٹی اے ڈی اے دینے کا خرچہ نہیں دینا پڑے گا تو میرے خیال میں اب مالی بوجھ بھی نہیں پڑے گا اس لیے اجلاس میرے خیال میں تواتر کے ساتھ ملقد ہونے چاہیے اور اگر پارلیمنٹ کو اپنی عوام کے اندر عزت اور توقیر کو بڑھانا ہے تو بھی یہ اجلاس زیادہ تواتر کے ساتھ ملقد ہوں اور حکومت کی کارکردگی پہ وہ نگاہ رکھے اور نگاہ رکھتے میں نظر آئے اور ویسے بھی اگر جمہوریت پر لوگوں کا اعتماد بڑھانا ہے تو بھی یہ اجلاس بہت ضروری ہے یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشیوز پر اگر آپ انالیسز دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈاٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں